موسیقی اسلام علیکم ناظرین کی بین کے نیوز بولٹن میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر آج سے ملک میں تمام موٹر گاڑیوں کے لیے فاسٹ ایک لازمی نمس اسپتال کی دو ڈاکٹرز ویکسن لینے کے بعد کورونا وائرس سے متاثر شہر حیدرباد کی املی بند برس اسٹیشن کے پاس خوفناک حادثہ دو نوجوان چابہ جکتیال زلے کے کنال میں کار گر پڑی ایک ہی خاندان کے تین افراد ہلاک پسٹول کے ساتھ کونسٹیبل کی ہنگامہ رائی زلے ورنگل میں پیش آیا واقعہ ریاست تلنگانہ میں کورونا کے سو سے کم کیسز دو افراد کی ہوئی موت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی گیس کی قیمت میں بھی ہوا پچاس روپے کا اضافہ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکاش جہاں گیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ ایرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیف پر الوی پرساد آئی ہاؤسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب کمرشیل اور ریزیڈنشل پلوٹس 100 سکوائر یارٹس پلوٹ ایزی انسٹالمنٹ گرام پنچائت اپرووڈ لے آؤٹ کنبرجین لانڈ 100% فاستو سپورٹ ریجسٹریشن کلیر ٹائٹل ٹین ایر سیکیورٹی گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کرائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اپوسٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بندلیا گھڑا روڈ ہیدرباد کنٹیکٹ 98481 187780 63037 10882 بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ہیدرباد کی نمس اسپطال میں دو پوسٹ کراجویٹ میڈیکل طلبہ جنہوں نے تین ہفتے قبل کورونا ویکسن کی پہلے خوراک لی تھی ان کو کورونا کا مرض لاحق ہو کیا دونوں طلبہ پلومنری دپارٹمنٹ میں آئی سی یو میں کام کرتے ہیں انہیں بیس دن پہلے کورونا ویکسن دی گئی تھی حال ہی میں ان کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا جس میں وہ مضبط پائے گئے ہسپٹل کے سینئر ریسیجنٹ ڈاکٹرس نواز راؤ نے کہا ہے کہ پی پی ای کٹس پہننے اور تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود پی جی ڈاکٹرس کورونا سے متاثر ہوئے ہیں شہر ہیدرباد کے راجند نگر علاقے میں خوف کا ماحول پایا جاتا ہے کیونکہ ایک جنگلی جانور جو شبا کیا جاتا ہے کہ تین دوا ہو ساتا ہے اس نے پیر کی صبح کی اولین ساتوں میں ایک گائے پر حملہ کر دیا شبا کیا جاتا ہے کس انسان مقام پر اس نے گائے پر حملہ کیا ہوگا مقامی افراد سے اطلاع ملتے ہی محکم جنگلات کے عددار وہاں پہنچے اور چاند شروع کر دی چند دن خبل ہی محکم جنگلات کے حکام نے واضح کیا تھا کہ اس علاقے میں تین دوا نہیں ہیں بلکہ سی سی ٹی وی کیمرو میں جنگلی بلی کی تصاویر خید ہوئی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلمنٹ ہیڈرباد بیرسٹر اسدودین عبیسینی مجلسی یا خودپورا رکن اسمبلی سید احمد پاشا خادری ایم آئیم یوتھ آئیکون وہ ایم آئیم یا خودپورا انچارج یاسر عرفات ایم آئیم کارپوریٹرز مقامی پریسیڈنٹس وائس پریسیڈنٹس ایکٹیو ورکرز اور دیگر مجلسی کارکون کے ہمراہ یا خودپورا حلقے کے ڈبیرپورا نالک کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں کے زمن میں تبادلہ خیال کیا جیچمٹری میں معاشی بہران کا پہلا شکار نو منتقب میئر اور ڈپٹی میئر ہوئے ہیں کارپوریشن نے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے نئی گاڑی فراہمکنس انکار کر دیا اور سابقہ میئر اور ڈپٹی میئر کی گاڑیوں کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے وازرے کی کارپوریشن ان دنوں مالیاتی بہران سے گزر رہا اور ملازمین کو جنوری کے تنخواہ ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہے نو منتقب میئر جی وجہ لکشمی اور ڈپٹی میئر ایم سری لطا رڈی نے انتخاب کے بعد خواہش کی کہ انہیں نئی گاڑیاں فراہم کی جائیں کارپوریشن جو ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے موقف میں نہیں اس نے نئی گاڑیوں کی خریدی سے موزرد کر لی اور سابق میئر بیرہ موہن اور سابق جبٹی میئر بابا فسی الدین کی جانب سے استعمال کردہ گاڑیوں کے حوالے کر دیا نو منتقب میئر اور جبٹی میئر کے لیے کارپوریشن میں یہ پہلا تلق تجربہ ہے کارپوریشن نے جونئر اہدداروں کو ہدایت دی کہ پروپرٹی ٹیکس ٹریڈ لائنسز ٹاؤن پلاننگ فیس اور دیگر زرعہ آمدنی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کرے ملازمین کو ہر مہینے کی دستاریخ سے قبل تنخواہ ادا کر دی جاتی ہے لیکن اس مرتبہ یہ ممکن نہ ہو سکا بتایا جاتا ہے کہ آمدنی میں اضافہ کے بعد ہی کارپوریشن تنخواہ ہے جانے مجلس تحادل مسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ ہیدرباد بیلسٹر اسدودین اویسی نے گزشتہ رات ہیدرباد سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار آئی پیس کی فرزند کی شادی کی تقریب میں شرکت کی اور نو بہاتہ جوڑے کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا ریاست تلنگنا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے ننیانوے مصبت کیسز درج ہوئے اور دو افراد کی موت ہو گئی اسے ریاست میں کورونا کیسز کی کلتداد دو لاکھ چھانوے ہزار چھ سو تریتر ہو گئی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو اٹھارہ ہو گئی جیچمسی کے حدود میں چوبیس کیسز درج ہوئے ہیں آدل آباد میں چار کتا گڑم میں صفر جکیال میں چار جنگاؤں میں ایک بھوپال پلی میں ایک گدوال میں صفر کامرڈی میں صفر کریم نگر میں نو کھمم میں دو آصف آباد میں صفر محبوب نگر میں دو محبوب آباد میں صفر منچریال میں پانچ میدک میں ایک ملکاجگری میں آٹھ ملگوں میں صفر ناغر کنول میں صفر نل گنڈا میں صفر نارائن پیٹ میں صفر نرمل میں ایک نظم آباد میں چار پیدا پلی میں صفر سرسلہ میں صفر رنگارڈی میں دس سنگارڈی میں پانچ سدھی پیٹ میں چار سوریا پیٹ میں تین میں خارباد میں دو ونپرتی میں صفر ورنگل رورل میں چار ورنگل اربن میں پانچ اور بھونگیر میں صفر کیسز ترچ ہوئے ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مرکز برائے متعلیات اردو ثقافت سی یو سی ایس کے ذر احتمام خومی کانسل برائے فروغ اردو زبان کے تاؤن سے پندرہ اور سولہ فروری کو خومی آن لائن سیمینار اردو زبان کے تہذیوی وہ ثقافتی ادارے داستان گوئی خوالی مشاعرہ مرسیہ خانی چار بیت لوگیت بھان سوانک رہس ڈراما وغیرہ کے ذریعنوان احتمام کیا جا رہا پروفیسر محمد زفر الدین ڈائریکٹر سی یو سی ایس کے مطابق افتتاحی اجلاس تین بجے سے پہر شروع ہوا پروفیسر شہپر رسول شعب اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ مہمان خصوصی رہے پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ نے صدارت کی پروفیسر بیگ احساس سابق صدر شعب اردو یونیبسٹی آف ہیدرباد نے کولید خطبہ دیا پروفیسر نسیم الدین فریس ڈین سکول آف لانگویجز مہمانے زیوکار رہے ڈاکٹر احمد خان کنوینر اور ڈپٹی ڈائریکٹر مرکز نے اردو ادب وہ سخافت کی خدردانوں سے سیمینار میں کل بھی آن لائن شرکت کی درخواست کی ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا جرمنٹن ہسپٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انامیہفتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمن سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمولنس آرہ سا جرمنٹن اورتوپیڈک ہسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے تلنگانہ راشتری سمیتی نے رکنیت سازی مہیم کے دوران نوجوانوں پر خصوصی توجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے پارٹی قیادت نے دیہاتوں کی سطح تک قائدین کو ہدایت دی کہ نئے ارکان کے طور پر نوجوانوں کو شامل کیا جائے تاکہ مجالس مقامی اور عام انتقابات میں ٹیارس کا کیڈر مستقم رہے حالیت دنوں میں نوجوانوں کو بی جے پی کی طرف راقب ہوتے ہوئے دیکھا گیا جس کے نتیجے میں ٹیارس نے نوجوانوں کو بی جے پی کے بجائے اپنی طرف متوجہ کرنے کی حکمت عملی تیار کی ہے سابق میں جب کبھی بھی رکنیت سازی مہیم چلائی گئی پارٹی نے تمام عمر سے تعلق رکھنے والوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا ریاست کی بدلتی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیسیان نے نوجوانوں بالخصوص غیر جانبدار رائے دہندوں پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا کانگریس نے ریونترڈی کے سرگرم ہو جانے کے بعد نوجوان طبخہ کانگریس کے پروگرام میں زیادہ دکھائی دے رہا ریونترڈی کی پدیاترہ میں نوجوانوں کی اکثریت نے تیاریس کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی نوجوانوں میں سرگرم ہو جائے بتایا جاتا ہے کہ حالی انتخابات میں ایک سروے کے مطابق تیاریس کو نقصان نوجوان رائے دہندوں سے ہوا ورنگل اور کھمم میونسپل کارپریشنوں کے علاوہ ناغر جنا ساگر اور ایمل سی کی دو نشستوں پر کامیابی تیاریس کا نشانہ ہے تیاریس کے موجودہ ارکان کی تعداد تیرسٹ لاکھ بتائی جاتی ہے ملک بھر کے ٹول پلازا میں اتوار کی آدھی رات سے تمام گاڑیوں کے لیے فاس ٹیک لازمی ہو گیا فاس ٹیک سے مسافروں کو آسانی ہو جائے گی کیونکہ اب انہیں ٹول پلازا پر نخت ادائیگی کے لیے نہیں رکنا ہوگا اسے وقت اور اندھن کی بچت ہوگی ملک بھر میں تیس ہزار سے زیادہ سیل گاؤنٹرز پر فاس ٹیک آسانی دستیاب ہے اور یہ نیشنل ہائی وی آتھارٹی کے ٹول پلازوں پر بھی لازمی طور پر دستیاب ہوگا یہ ایمازون فلک آٹ اور سنیپ ڈیل کے ذریعے بھی دستیاب ہوگا سالانہ متحرک ہونے کے ایک حصے کے طور پر رچا کنڈا پولیس کی فائرنگ کا سالانہ مشق کیا کیا سی پی رچا کنڈا ایمہ شبھاگوات آئی پی ایس ڈی سی پی ال بی نگر بھونگیر کرائم ایڈیشنل ڈی سی پی کرائم ٹرافک سی اے آر ٹی ایس پی اے ڈی ٹی نوین کمار آئی پی ایس شرمیلا اور اے سی پی نے رچا کنڈا کے ایس ایچ اوز تک ٹی ایس پی اے فائرنگ کی حد میں حصہ کیا ایک اے فورٹی سیوین ایم پی فائی کے ساتھ گلوک پسٹول سے فائرنگ کی گئی سی پی نے رست کے انتظامات پر ٹی ایس پی اے کے ڈائریکٹر کا شکریہ آدھا کیا کالو جی نارائن رو یونیورسٹی ان ہیلتھ سائنسز نے مارچ وہ اپریل میں ایم بی بی ایس امتحانات کی تیاری کر لی ہے یونیورسٹی کے مطابق ایم بی بی ایس سال اول کے طلبات جنہوں نے تعلیم سال دو ہزار سولہ سترہ دو ہزار سترہ اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ انیس میں داخلہ لیا وہ سال اول امتحانات میں شرکت کے اہل ہیں تیوی سمارٹ سے امتحان کا آغاز ہوگا سال دو ہزار سولہ سترہ میں جن طلبہ کے داخلے کو یونیورسٹی نے منظوری دی وہ ایم بی ایس پارٹو امتحانات میں شرکت کے اہل ہیں جس کا آغاز چھ اپریل سے ہوگا فریکٹیکل کلینیکل اور وائیوہ امتحانات کی تاریخوں کا بعد میں اعلان کیا جائے گا ایسے امیدوار جن کی حاضری پچھتر فیضت ہے اور جنہوں نے انٹرنل اسسسٹمنٹ امتحانات میں پینتیس فیصد نشانات حاصل کیے ہیں وہ امتحانات میں شرکت کے اہل ہیں امتحان کے اوخات سبح دس تا دو پہر ساڑھے بار بجے رہیں گے فی مضمون چھ سو روپے امتحانی فیس مخرڑ کی گئی ہے کٹورہ ہاؤس گولگنڈا کی ترقی کے لیے تین اشاریہ چھ کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلیمنٹ جیچمسی کے کمیشنر لوکش کمار آئی اے ایس نے کٹورہ ہاؤس گولگنڈا کی ترقی کے لیے تین اشاریہ چھ کروڑ کی منظوری دی اس موقع پر کاروان رکن اسمبلی کوسر مویدین نے کمیشنر جیچمسی سے منظوری کے لیے ملاقات کی اور محکم سیاحت کے پاس اس کی ترقی کے لیے فنڈز کی کمی ہے کہا ہے آلو کی بڑے پیمانے پر کاشت کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر زراعت ایس نیرنجن رڈی نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے کسان بہتر منافع حاصل کر سکتے ہیں وزیر موصوف نے ونپرتی ظلے میں اپنے خود کی ذریعہ اراضی پر آلو کی کاشت کی تجرباتی بنیاد پر ایک چودھائی اکڑ پر انہوں نے اس کی کاشت کی وزیر موصوف نے آلو کی میاری اور بہتر پیداوار پر مسرد کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے کہ مارکٹ میں آلو کی طلب زیادہ ہے اور ہماری زمین وہ ماحول آلو کی پیداوار کے لیے موضوع ہے مارکٹ میں اس کی مسلسل طلب کی وجہ سے اس کی قیمت سال بھر مستقم رہتی ہے کسان فی اکڑ میں سوتا ایک سو بیس کنٹل آلو کی پیداوار کر سکتے ہیں سال بھر فی کنٹل میار کے لحاظ سے آلو کی قیمت ایک ہزار روپے تا بارہ سو روپے کے درمیان ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسان آلو کی پیداوار کے لیے لگائی گئی رقم پر فی اکڑ ایک لاکھ روپے تک منافع حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ آلو کی پیداوار عموماً جنوبی ہند کی ریاستوں میں نہیں ہوتی ہم اس کی سپلائی کے لیے شمال ہند کی ریاستوں پر مناثر ہوتے ہیں ایک اکڑ ارازی پر آلو کی پیداوار کے لیے پینٹالیس ہزار روپے درکار ہوتے ہیں تلنگانہ کے زلے ورنگل میں حارت ناشے میں ایک کانسٹیبل کے ایم جی ایم اسپتال کے قریب پیش آیا جہاں اس کانسٹیبل کو حالت نشے میں ہاتھ میں پسٹول لیا ہوا دیکھ کر مخامی افراد نے اس بات کی طلا پولیس کو دی جس نے اس کے پاس سے پسٹول ضبط کرتے ہوئے اس کانسٹیبل کو مٹوارا پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا اس کانسٹیبل کی شناخت تیرپن سالہ کیوی بالا پریسات کی طور پر کی گئی ہے جو ایم جی ایم اسپتال کی پریزن سکوٹ میں اے آر کانسٹیبل کے طور پر خدمات انجام تی رہا تھا اندرپردیش کی وزیر بلدی نظمونسق بودسا ستیا نائرنانی کہا ہے کہ ریاستی حکومت بلدی انتخابات کے لئے تیار ہے جب بھی الیکشن کمیشن چاہے انتخابات کروا سکتا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست کے عوام چیف فیمنسٹر وائیس جگن موہنڈڈی کی حکومت سے مطمئن ہے ریاست میں تلگو دیشم کا وجود باخی نہیں رہا اسی لئے تلگو دیشم پارٹی اپنے وجود کا احساس دلانے تشدد کا سہارا لے رہی تاہم ریاست کے عوام اسے قبول نہیں کریں گے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا پرکشش شخصیت کے لئے لباس اور بہترین لباس کے لئے صرف اور صرف نورانی لباس ایک کمپلٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن شادی بیعہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تکاری تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس شیروانی صدری کرتا پیجاما پتھانی سوٹس ڈینیم کرتا پیجاما اربک توپ مینز اینڈ کٹس ویئر ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈیمینٹ سٹیچنگ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں اڈریس ایڈمز کالونی ٹولی چوکی اوار برانچ پرڈیم مول ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ ہیدر آباد ٹولی چوکی بریک کی بات کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے اندرپردیش سٹیٹ الیکشن کمیشنر اینڈ رمیش گومان نے مسرط کا اظہار کیا کہ ریاست کے عوام نے دوسرے مرحلے کے پنچائت انتخابات میں جوش و خروش کا اظہار کیا ہے اور وہ ڈال کر جمہوریت میں یقین ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقریبا نصف پنچائتوں میں انتخابات پر امن رہے جبکہ کچھ ہی مخامات پر معاملی واقعات پیش آئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں انتخابات کی پرسکون انخواد میں کلیکٹرز اور سپریڈنٹنٹس پولیس نے بھی محسر رول ادا کیا اس کے نتیجے میں عوام آزادانہ طور پر رائے دہی میں حصہ لے سکے الیکشن کمیشنر نے پنچائت انتخابات کے پیش نظر محسر سیکیورٹی انتظامات پر مسارت کا اظہار کیا الپی جی گیس جس کو عام طور پر باورچی خانکے گیس کہا جاتا ہے اس کی قیمت میں پچاس روپے فیلی سلنڈر اضافہ کیا کیا ہے نئے رقم پندرہ فروری کی آدھی رات سے نافذ ہوں گے نظر سانی شدہ شرعہ کے مطابق دہلی میں چودہ اشاریہ دو کلو گرام کے باورچی گیس سلنڈر کی قیمت سات سو انہتہ روپے ہو گئی الپی جی کی قیمت دیگر گیس اور پیٹرولیم مسنوات کی طرح سرکاری تیل کمپنیوں کے ذریعے تیہ کی جاتی ہے قیمتوں کو متاثر کرنے والے عوامل بین الاقوامی انہن کی شرعہ اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں ہندوستانی روپے کی قیمت ہیں فیلحال بس اتنا ہی آخر میں پھر ایک بنظر سرقیوں پر آج سے ملک میں تمام موٹر گاڑیوں کے لیے فاسٹ ایک لازمی نمس اسپتال کی دو ڈاکٹرز ویکسن لینے کے بعد کورونا وائرس سے متاثر شہر حیدرباد کی املی بند برس اسٹیشن کے پاس خوفناک حادثہ دو نوجوان چابہ جکتیال زلے کے کنال میں کار گر پڑی ایک ہی خاندان کے تین افراد ہلاک پسٹول کے ساتھ کونسٹیبل کی ہنگامہ رائی زلے ورنگل میں پیش آیا واقعہ ریاست تلنگرہ میں کورونا کے سو سے کم کیسس دو افراد کی ہوئی موت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایل پی جی گیس کی قیمت میں بھی ہوا پچاس روپے کا اضافہ اسے کے ساتھ کے بی این نیوز بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے